میرا نام سمینہ ہے میں ہیلٹ اپارمنٹ میں کام کرتی ہوں ایل ایشوی ہوں میں زلہ کمبارہ تعلقہ وارہ کے میں سے تعلق رکھتی ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک گریب اور مظلوم لڑکی ہوں میں اپنے ماباں کی کفالت کے لیے باہر جاتی ہوں نوکری کرتی ہوں جس پہ یہ سماج دشمن پڑا ہوا ہے نام جو ہے دربان علی چانڈیو لالو کا رواسی ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے وہ مجھے حراسمنٹ کر رہا ہے وہ مجھے اس طرح کی دھنکیاں دیتا ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتی میں باہر جاتی ہوں میں ہمارا جو علاقہ ہے وہ بسامدہ علاقہ ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں جس میں میں ڈوٹی پہ جاتی ہوں اس کے بھائی محمد پناہ محمد علی اور اس کا باتیجہ محمد پنل وہ مجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں وہ ترہ ترہ کے راستہ رو کر رہے ہیں جہاں جاتی ہوں وہاں پہ مجھے بلیک مل کیا جا رہا ہے دربان مجھے اتنا تنگ کر کے رکھا ہے اس نے اتنا مجھے ذہنی ٹارٹر دے کے رکھا ہے کہ میں خودکوشی پر مجبور ہو گئی ہوں ہماری سندھ میں اتنی وحشت پھیلی ہوئے کبھی نہیں مرتا مری جا رہی ہے کبھی نوشین کارز میں مری جا رہی ہے لیکن میں ایک زندہ ہوں میرا نام سمینائے میں میں وزیراعظم سے اپیل کرتی ہوں کہ میری مدد کریں مجھے دردوں سے بچائے نہ تو میری پولیس سنتی ہے نہ کوئی اور حکمران سنتے ہیں اس لئے میرا مقصد یہی ہے اس ٹائم کے میں ایک ویڈیو بنا ہوں جو میں آپ لوگوں بھائیوں کو دکھنا چاہتی ہوں میں ایک مجبور بین ہو کر آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ میری مدد کریں میں بہت پریشان ہوں مجھے ہر وقت یہی کوف رہتا ہے کہ میں کم ماری جاؤں گی وہ مجھے کم ماریں گے مجھے ہر وقت یہ میں جینا چاہتی ہوں اپنی زندگی آرام سے گزرنا چاہتی ہوں لیکن وہ مجھے جینے نہیں دیتے میں کے لس بھی ہوں میں ہیڈ ڈپارمنٹ میں کام کرتی ہوں لیکن میں ہزاروں لوگوں کی تقلیبیں تقلیبیں دور کرتی ہوں لیکن میری آج تک کسی نے تقلیب دور نہیں کہی ہے اس لئے میں سب سے اپیل کرتی ہوں خاص کر کے آئی جی سندھ سے ڈی ای جی لرکانوں سے اپیل کرتی ہوں